بھائیو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تکریم دی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ پھر سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے نبی پیارے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا جس امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت لناس سب سے اچھی امت جو لوگوں کے نفع لوگوں کے فائدے کے لئے برپا کی گئی ہے آپ کے سامنے میں اس وقت خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالق جو آپ کسی بھی موقع پر خاص طور پر اختیار فرما کر کے خطبہ پڑھا کرتے تھے وہ یہی خطبہ ہے جس کی تین آیتیں میں نے پہلے پڑھی اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ آخر تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو افات آئے تو تم اسلام کے حالت میں ہو نہ کی زندگی بھر تم اچھے کام کرتے رہے آخر میں مرتد ہو کر کے مرو یا کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ خدا نہ خواستہ جس سے کفر لازم ہو یا پھر ایسا کام کر جاؤ جس سے آمال کا احبات یا آمال باطل ہو جائیں یا ایوہ الناس اتق یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق کا تقاتی بعض صحابہ سے یہ تفسیر وارد ہے کہ اللہ سے ڈننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کے شکریے کا اس کے احسان کی ناشکری نہ کی جائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہر حالت میں آدمی کو دیکھنا ہے کہ ہمارا کام یہ اسلام کی منحش پہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے یا کہیں ہمارا قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھٹکا تو نہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کسی کو نہیں معلوم کہ کب اس کی موت آجائے اس وجہ سے لحظہ بھر اگر کوئی غلطی کر بھی لی اس نے تو فورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پیارے رسول کی تاقید کے مطابق دوڑ کر کے توبہ کرے انشاءاللہ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا اور اگر اس کا اس حالت میں انتقال ہوا تو مسلمان ہو کر اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوگا